آسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایتیرین کے بارے میں کیونکہ ایتیرین ہمارے پاس کرپٹو کرنسی میں سیکن لارجس کرپٹو کرنسی ہے اور بہت ساری رومر چلتے ہیں کہ اس کی پرائس ٹین تاؤزن ڈالر تک جا سکتی ہیں اس ویڈیو میں میں کمپلیٹز گارڈیس آپ کو دوں گا سپیشلی کچھ بہت اچھی انفرمیشن جو میں نے ریسرچ کی ہے وہ سارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے پہلے ہم اس کی بات کریں گے اس کی تولی سے ہسٹی کو سٹڈی کریں گے اس کے علاوہ اس کی جو گیس پیس کا پرابلم ہے اور اس کے علاوہ جو یوٹیلیٹی ڈیمانڈ ہے این ایف ٹیز ڈی فائے اور اس کے علاوہ اس کی جو ٹرانزیشن ہونی والی ہے یعنی ایتیرین ٹو پوائنٹ او اس کی جو ٹرانزیشن ہونی والی ہے پروپ آف ورک سے لے کر پروپ آف سٹک تک اور اس کے بعد ہم اس کے آنچین انڈیکیٹر بھی دیکھیں گے اور لاس میں ہم اس کے پرائس انالیسز بھی کریں گے ان سارے چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ ایتیرین کی پرائس پریڈکشن کر سکتے ہیں اور آپ یہ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی پرائسز کہا تک جا سکتی ہیں ان سارے چیزوں کو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پہلے اگر ہم ب بہت ہی اچھا پروجیٹ ہے انٹرسٹنگ پروجیٹ ہے یہ دوزر تیرہ میں یہ پروجیٹ شروع کیا تھا ویٹیلک نے اس کو شروع کیا تھا اور سپیشلی جو چارلی ہوس کے سن تھا ایتیر کارڈانو کا پاؤنڈر انہوں نے یہ پروجیٹ شروع کیا تھا اور دوزر پندرہ میں بغیدہ اس کو لانچ کیا گیا اس وقت اس کے پرائسز تھی انیشل لانچنگ پرائس وہ 0.43 ڈالر تھی اور اس کے بعد اس کے پرائسز 4000 ڈالر تک پہنچ گئی اگر آپ نے وہاں پہ صرف 100 ڈالر انویسٹ کی ہوتے تو آج آپ ملینئر ہوتے لیکن وہ وہ ٹائم تھا آج یہ ٹائم ہے یہ توڑی سی اس کی ہسٹری تھی ابھی ہم اس کی مین چیز پہ آ جاتے ہیں اس کی جو گیس پیس کا پرابلم ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو یوٹیلیٹی ڈیمانڈ ہے ابھی ایتیریان کا جو مین ایشو ہے وہ گیس پیس ہے گیس پیس کا سمپل مقصد ہے آپ ایتیریان کی ٹرانزیکشن جب کرتے ہیں فورنگ ایک جگہ سی دوسری جگہ آپ ایتیریان کو ٹرانسفر کرت ہے تو وہاں پہ آپ سی فیس چارچ کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گیس پیس اس کا گیس پیس بہت زیادہ ہے اس کی سٹیٹسٹک بھی میں کمپیر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ دیکھو آپ ہی گیس پیس زیادہ کیوں ہے اس کو سمجھ دی کی کوشش کرو ایتیریان کی بلوکچین کو یوز کر کے بہت ساری بلوکچین بنائے گیا ہے یعنی اس کی بلوکچین پہ بہت ساری ای ایر سی ٹونٹی ٹوکن لانچ کیے گیا ہے بہت ساری ڈی فائی این ایف ٹی گیم یہ لانچ کیے گیا ہے جب وہاں پہ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کی بلوکچین کو یوز کر کے اپنی ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرتے تھے جب بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اسی ٹرانزیکشن پہ ایک ہی ٹائم میں تو وہاں پہ اس کی بلوکچین پہ لوڈ آ جاتا ہے ہر ایک کوشش کرتے ہیں زیادہ زیادہ سی زیادہ بیڈ لگا دیتے ہیں تاکہ میرا ٹرانزیکشن سب سے پہلے ہو جائے اس کی جو بلوکچین ہے اس کی پروٹوکول ہے اس پ جب یہ ہے کہ جب وہاں پہ رش ہوتا ہے یعنی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے ابھی ڈیمانڈ زیادہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پرائیسز بھی بڑھ جائے گی لیکن اگر ہم اس کی کمپیریزن کریں گیس پیز کے ہم بات کریں گیس پیز زیادہ ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اس کو اس کو اس کو اس ایشو کو سول کرنا چاہیے ابھی اس پہ ہم بات کر دیں اگر ہم اس کی کمپیریزن کریں باقی جتنی بھی ہمارے پاس جو کرپٹو کرنسی ہے اسپیشلی سولانہ پلک بار ڈاؤڈ اوکس یہ وہاں پہ لوگ زیادہ جارہے ہیں اس کی گیس پیز کی وجہ سے سپیشلی ایک چارٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایتیریم کے بات کریں تو ایتریم کی ایک ٹرانزیکشن پیس یعنی گیس پیس تقریباً 15 ڈالر پر ٹرانزیکشن ہے ایک ہی ٹرانزیکشن پر ٹرانزیکشن پر ٹرانزیکشن پر ٹرانزیکشن پر ٹرانزیکشن چارج کرتے ہیں اگر ہم اس کی ٹرانزیک ایک ارب کے قریب اس نے ٹرانزیکشن ابھی تک کی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی کمپیٹیٹر سولانا کی بات کرے تو سولانا ایک سیکنڈ میں سکسٹی فاؤزن ٹرانزیکشن پر سکڑ کر سکتے ہیں پین سٹھ ہزار اس کے علاوہ اگر ہم اس کی ٹرانزیکشن پیس کی بات کرے تو وہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون فائو ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی میں زیرو پوائنٹ ٹو فائو روپیز بنتی ہیں جو کہ ایک روپیز سے بھی کم ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی جو ٹرانزیکشن کے بات کرے تو ابھی تک فیفٹین بلین ٹرانزیکشن سولانا پی کی گئی ہے چونکہ سولانا کی سکیلیبیلیٹی ٹائمز بھی زیادہ ہے اس کی ٹرانزیکشن کاسٹ کم ہے اس لیے وہاں پہ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے تو یہ تھی اورعال اس کی جو گیس فیس ہے وہ اس کے بات لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے سپیشلی اگر ہم ایک نیو سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے دوزار اکیس میں جو ایتیریان کی مائننگ ہوتی ہے نا اس کی ریویڈیو سیونٹین بلینڈ ڈالر ہے جو کہ بیٹکوائن کی بیٹکوائن کی مائننگ ریوارڈ سے بھی زیادہ ہے وہ ہے صرف ترٹین بلینڈ ڈالر تو اس کی ڈیمانڈ بہت دو جگہ سے آ رہا ہے ایک ہمارے پاس ہے ڈی فائی اور دوسرا ہمارے پاس ہے انیفٹی بھی ڈی فائی کیا ہے دی سنٹرلائیز فینان سیمپلی جیسے ہمارے پاس بینکس ہوتے ہیں ایک سنٹرلائیز سسٹم ہوتے ہیں بینکس سے ہم بورو بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم اپنے ایماؤنٹ کو رکھ بھی سکتے ہیں سیونگ ایک آنٹ میں وہاں پہ ہمیں انٹرنس ملتا ہے سیم طریقہ یہاں پہ بھی ہے لیکن یہ دی سنٹرلائیز سسٹم ہے یہاں پہ بھی آپ اپنے ایماؤنٹ کو لوگ کر سکتے سیونگ ایک آنٹ میں رکھ سکتے ہیں اور آپ کو یل فارمنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپ کو انٹرنس ملتا ہے بہت سارے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو ایتیرین کے بلوکچین پہ بہت ساری ڈی فائی ہے یعنی ایک ڈی فائی ایکو سسٹم ہے ہزاروں ڈی فائی یہاں پہ لانچ ہوئے ہیں اس سے ایتیرین کے بلوکچین کو یوز کر کے ابھی اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ آپ ایتیرین کی ایتیرین میں جتنی بھی ایتیرین ہیں وہ لوگ کر سکتے اگر ہم بات کریں کہ ٹوٹل ویلیو لوگ وہ تقریباً ایتی ون ایٹی بلیون ڈالر سے زیادہ یہاں پہ ویلیو لوگ کیا ہے ابھی لوگ کا کیا مطلب ہے لوگ وہاں سے ایک چینجر سے ایتیرین ہریتے ہیں اس کو فیوچر کیلئے سٹور کرتے ہیں لیکن اگر آپ سٹور کریں گے تو وہ فضول میں رہتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈیفرین ڈیفائی میں وہاں پہ لوگ کر دیتا ہے ایک سپیسپک فیڈیٹ کیلئے تاکہ اس کو ٹائم کے ساتھ انٹرس بھی ملے اور اس کے علاوہ اگر اس کی پرائیسز بڑھ جاتی ہے تو اس کو پرائیسز اور انلاؤ کر کے اس فنڈ کو انلاؤ کر کے اس پرائیسز بھی بیج دے تو یہاں پہ ڈبل فروپٹ ہوتا ہے لوگ اس طرح کی بات کریں اگر ہم ٹوٹل ویلیو لوگ کے بات کریں تو ون ایٹی بلین ڈالر آپ ڈیمانڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سولانہ کی بات کریں تو سولانہ کی صرف ترٹین بلین ڈالر ہے ایتیرین کا کوئی بھی کمپیٹیٹر نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی کمپیٹیشن نہیں کر سکتا اس کے علاوہ اگر ہم جو اس کی این ایف ٹیز کی بات کریں این ایف ٹیز کا سمپل ایگزامپل میں دیتا ہوں ہمارے پار جو این ایف ٹی کا سب سے بڑا فلیٹ فارم ہے اوپن سی اوپن سی پہ اگر آپ نے کسی بھی این ایف ٹی کلیکشن کو حریدنا ہے تو آپ نے سمپل سی ایتیرین کو یوز کر کے آپ نے ٹرانزیکشن کرنا ہے یعنی آپ میٹا ماس میں اپنی ایتیرین کو رکھتے ہیں اور میٹا ماس والٹ میں پھر اس اوپن سی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں آواز سے آپ کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے اس کی فیز تو زیادہ ہے لیکن اوپن سی کی کچھ سٹیٹسٹک ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پچھلے سات دنوں میں ایک لاکھ سی زیادہ یوزر نے ایتیرین کی ٹرانزیکشن کی ہے اس کے علاوہ جو اس کی اگر ہم ٹوٹل ٹرانزیکشن کی بات کریں اس کی ویلیو کے بات کریں وہ 400 ملین ڈالر سے بھی اوپر ہے یعنی اتنی زیادہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے سات دنوں میں ایک دنوں میں آپ یہاں پہ اس کی سٹیٹسٹک دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کی ڈیمانڈ روز بڑھتی ہے ابھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اچانک اس کی پرائیس بھی بڑھیں گی تو یہ اس کی کچھ ڈیفائی اور این ایٹی کے بات ہو گئی ابھی جو مین چیز ہے جو میرے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں وہ ہے ٹرانزیشن ایتیرین کا جو ٹرانزیشن ہونے والا ہے پروپ آف ورک سے لے کر پروپ اپ سٹیک یعنی ایتیرین ٹو پرائنٹ او آنے والا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور یہ ایمپورٹڈ ٹینک ہے اس کو نوٹ کرو وہ اس دوہزار بائیس کے پہلے قوارٹر میں پوری میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آئے گا ابھی اس کے آنے سی کیا ہوگا اس کے آنے سے اس کی سپیڈ بڑھی گی ابھی یہ ففٹین آہ ففٹین سیکنڈ لیتے ہیں ایک ٹرانزیکشن ایزیکیوٹ کرنے میں وہ نینو سیکنڈ میں چینچ ہو جائے اس کے علاوہ جو ٹرانزیکشن کاؤسٹ ہے ففٹین ڈالر ایک ٹرانزیکشن میں لیتے ہیں تو اس کی کاؤسٹ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو میں آ جائے گی اس کے پوشٹ انتہائی کم ہو جائے گی اس کے علاوہ جتنی بھی سکیلیبیلیٹی اوشیو ہے وہ ساری سال ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو اس کی دی سنٹرلائزیشن ہے یعنی دی سنٹرلائز سسٹم کو جو پروموٹ کرتے ہیں انکریج کرتے ہیں وہ اور بڑھ جائے گی تو آپ نے فبری تک انتظار کرنا ہے ضرور اپنے ہولڈ کرنا ہے اور ہولڈ کر کے آپ نے ٹی فائی میں کیسے لوگ کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو میں نے اس کے بارے میں سمجھا دی ابھی جو مین چیز ہے جو میرا فیوریٹ انالیسز ہے وہ ہمارے پاس ہے آن چین انڈیکیٹر اس کو میں پرسنلی بہت زیادہ یوز کرتوں میرے ایمپورٹ ہے میں ٹیکنیکل انالیسز کو اتنا زیادہ نہیں دیکھتا جتنا میں آن چین انالیسز کو دیکھتا ہوں یہ میرے فیوریٹ ہے اب اگر ہم ایتیرین کے آن چین انالیسز کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتیرین کی جو سپلائی ہے وہ ایکسچینجز سے لوگ نکال رہے ہیں یعنی اس کی ایکسچینجز پر جو سپلائی ہے سرکولیٹنگ سپلائی وہ دیکریز ہو رہی ہے ابھی اس کا مطلب کیا ہے لوگ ایتیرین کو یہاں سے نکال رہے ہیں اس کو سٹور کر رہے ہیں یا تو کولڈ والٹ میں سٹور کر رہے ہیں یا ڈیفائی میں ڈیفرن بلوک فائی ہے جیسے ہمارے پاس وہاں پہ اس کو لوگ کرتے ہیں ایک ڈبل فید ہے ایک وہاں پہ انٹرس بھی ملے گا اور یہاں سے یہاں پہ پر پرائیس جب بڑھے گی اس کے بعد اس کو جو پروفٹ ہے گین ہے وہ بھی آویل کر سکتا ہے ڈبل پروپٹ ہے وہ کنٹینیوسلی اس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے جب کسی چیز کے سپلائی کم ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اچھانک اس کے پرائیس بڑھ جاتی ہے سمپل ہی ہمارے پاس ایک law ہے demand and supply law even اگر demand constant ہو اگر سپلائی اس کی کم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی اس کی پرائیس بڑھ جاتی ہے یا ہمارے پاس جنرل law ہے جو ہر جگہ use ہو جاتے ہیں آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہم نے on chain analysis کی بات کی اس کے علاوہ اگر on chain analysis کی بات کریں تو اس کے جو ecosystem ہے وہ expand ہو رہا ہے روز بروز اس کی بہت زیادہ expansion ہو رہا ہے آپ نے اس چیز کو بھی نوٹ کرنا ہے اگر ہم بات کریں ڈیٹیل انویسٹر اور جو اس کے علاوہ جو institutional انویسٹر ہے اس کا بھی انٹرس بڑھ رہا ہے especially اگر میں فیوریٹ کے بات کروں میں ایتیریاں کو اپنے فٹ پولیو میں ضرور ایٹ کروں گا اس کی use cases کی وجہ سے اس کی پروجیٹ کی uniqueness کی وجہ سے اس کی price potential کی وجہ سے ان ساروں چیزوں کی وجہ سے میں ایتیریاں کو ضرور اپنے فٹ پولیو میں ایڈ کروں گا especially اگر میرا فٹ پولیو ہے تو اس کی 50% جو fund ہے وہ میں ایتیریاں کو الوکیٹ کروں گا کیونکہ اس کی price potential بہت زیادہ ہے تو ریٹیل انویسٹر ہماری جیسے ہے انٹرسٹ بہت زیادہ ہے پریوریٹی پہ رکھتا ہے اس کے علاوہ institution تو ویسی بھی انٹرسٹ لیتے ہیں especially اگر ہم اس کی current price analysis کے بات کریں تو آج اس کی fear and greed index 45 ہے یعنی neutral ہے کوئی بھی buying pressure یا selling pressure نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی price fluctuation کے بات کریں تو ایتیریاں میں بہت زیادہ volatility نہیں ہوتی compare to bitcoin bitcoin میں جتنی بھی unexperienced trader ہے اس کی وجہ سے اس کی prices بڑھتی ہے کم ہو جاتے لیکن ایتیریاں میں ایسی نہیں ہے ایتیریاں ایک بہت ہی stable project ہے اور بہت زیادہ آپ کو return دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی support level دیکھیں تو آج بھی وہ تقریبا 4,000 ڈالر کے آس پاس trade ہو رہی ہے جو ہمارے پاس جو پہلا support level ہے وہ ہے 49 39 500 اور اس کے علاوہ ہمارے جو پہلا resistance level ہے وہ ہے آہ 41 700 ڈالر آہ آہ سوری آہ 4100 ڈالر ہمارے پاس پہلا resistance level ہے اگر اس کو cross کیا اس کے بعد ہمارے 44 ڈالر کے آس پاس جا سکتی ہے ابھی اس کی prices نالے سے لیکن اس کی زیادہ price اس بھی depend کرتی ہے اس کی bitcoin کی price movement بھی depend کرتے ہیں اگر اس کی prices اوپر جاتے ہیں تو یہ وہ اوپر جائے گی لیکن expected ہے کہ فروری میں اگر اس کی scalability issue sawl ہو گئی یہ اچانک 8,000 ڈالر سے لے کر 10,000 ڈالر تک اچان آسانی سے پہنچ سکتے ہیں آپ نے ان ساری چیزوں کو consider کرنے ہوتی ہے آپ کی اس کی جتنے بھی development ہونے والے یہ especially اس میں بہت سارے upgrade آنے والے ہیں اس کا road map ابھی تک بھی complete نہیں ہوا ہے یہ project ابھی تک بھی complete نہیں ہوا ہے یہ still process میں ہے آپ نے ساری development کو note کر کے پھر اس کی price indicator اس کی price analysis کر کے آپ آسانی کی ساتھ کسی بھی price کی کسی بھی project کی کسی بھی cryptocurrency کو آسانی کے ساتھ اس کی price کو protect کر سکتے تو یہ کچھ information تھی کچھ detail information تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو تب تک کیلئے اتنا خدا